ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین اللہ الرحمن الرحیم وشیعتہم وموالیہم ولعنت الدائمت العبدیتو علی اعدائہم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وہوا اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعز ابتلا ابراہیما ربہو بکلمات فأتمہن قالا انی جاعلوکا لناس اماما قالا ومن ذریتی قالا لا ینالو احد الظالمین سلوات پرید خالق کائنات بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم يزل لا يزال بحق آئیم میں اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین بلخص بانیان مجلس کے جملہ مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے رب کائنات بحق مولا کائنات علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اس عزیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات میرے محترم اور معزز اور مکرم سامین سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیتِ مجیدہ میں رب کائنات حضرتِ ابراہیم کے واقعہ کی طرف متوجہ کرتا ہے ارشادِ پروردگار ہے وَعِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ جب اللہ نے حضرتِ ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ حضرتِ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے فَقَالَا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں عشاء اللہ عشاء اللہ عہدہِ امامت اتنا عظیم منصب تھا حضرتِ ابراہیم کو جب عہدہِ امامت ملا تو سب سے پہلی تمنا جو حضرتِ ابراہیم نے بارگاہِ رب العزت میں کی عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِ پروردگار میرے اس عہدہِ امامت کو میری نسل میں بھی باقی رکھنا اللہ نے اپنے عظیم پیغمبر کی دعا کو ایک شرط کے ساتھ قبول کیا کہ ہم دیں گے یہ عہدہ تیری نسل میں قائم رکھیں گے اس عہدہِ امامت کو تیری نسل میں لیکن ایک شرط ہے کہ میرا عہدہِ امامت کسی مشرق کو نہیں ملے گا لا ينالو احد الظالمین میرا یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا ہے اللہ نے حضرتِ ابراہیم کو عہدہِ امامت عطا فرمایا بعض مفسرین نے یہاں عجیب انداز میں تفسیر کی ہے مقاصد مختلف ہوتے ہیں کہ اس امامت سے مراد نبوت ہے اللہ امتحان لینے کے بعد یہ جو کہہ رہا انی جائلوں کا لناسِ امامہ اس امامت سے مراد نبوت ہے اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لئے اپنا نبی بنا رہے ہیں اس بچارے کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ آیت اس دور کی ہے جب حضرتِ ابراہیم اسماعیل کی قربانی دے چکے قربانی کی منزل میں کامیاب ہو گئے اور تاریخ کا یہ فیصلہ ہے ننانوے سال کی عمر میں حضرتِ ابراہیم کی عمر ہے سو سال حضرتِ حاجرہ کی عمر تھوڑی کم ہے حضرتِ ابراہیم کی سو سال کی عمر میں حضرتِ اسماعیل پیدا ہوئے جب وہ جوانی کی منزل میں آئے تو قربانی کے لئے میدانِ منہ میں لٹایا قربانی میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ کہہ رہا اگر اس امامت سے مراد امامت نہیں نبوت ہے تو اتنا عرصہ یہ ابراہیم نبی نہیں تھا توجہ ہے آپ حضرت کی اگر یہ اب نبوت مل رہی ہے تو وہ نمرود کی آگ کس کے لئے گلزار بن رہی تھی اگر یہ نبوت اب مل رہی ہے تو نمرود کی آگ کی طرف جاتے ہوئے جب جبرائیل یہ کہہ رہے تھے اے ابراہیم اگر تجھے مدد کی ضرورت ہے تو بلاتا کیوں نہیں کہ جس کی محبت میں جا رہا ہوں جب وہ دیکھ رہا ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا اللہ نے عوضہ امامت دیا اور کہا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں تو تھوڑی سی توجہ کرنا میں زیادہ دیر زہمت سماعت نہیں دوں گا اللہ نے جسے لوگوں کا امام بنانا تھا حضرت ابراہیم کی ولادت ایک غار میں ہوتی ہے تیرہ سال کی عمر تک حضرت ابراہیم اس غار میں رہتے ہیں جسے اللہ نے لوگوں کا امام بنانا تھا اسے غار میں پیدا کیا اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اسے اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا جسے اللہ نے لوگوں کا امام بنانا تھا صرف انسانوں کا امام بنانا تھا اسے اللہ نے ایک غار میں پیدا کیا اور جسے اللہ نے کائنات کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا نہیں جسے اللہ نے صرف انسانوں کا امام بنایا اس نے بہت دوڑے بہت پرستوں سے چھپ کر اس دور کے لوگوں کا میلہ ہے وہ میلہ دیکھنے جا رہے ہیں میلہ منانے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم ساتھ نہیں جاتے کائنی سقیمن مجھے بیماری لاحق ہے تمہارے مشرکانہ کردار کو دیکھ کر میں اندر سے بیمار ہوں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا جسے اللہ نے صرف لوگوں کا امام بنایا اس نے بہت دوڑے مشرکوں سے چھپ کر اور جسے اللہ نے عالمین کا امام بنایا اس نے بہت دوڑے مشرکوں کو دکھا دکھا کر حضرت ابراہیم نے بت توڑے مشرکوں سے چھپ کر وہ چلے گئے شہر خالی ہو گیا اکیلے ابراہیم ہیں کلھاڑا اٹھایا بتوں کو توڑا ایک کے گلے میں لٹکا دیا واپس آئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کس کا کام ہے کس نے کیا ہے قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک نے کہا وہی نوجوان لگتا ہے جو گلی کوچوں میں ہمارے خداوں کے خلاف تبلیغ کرتا ہے ابراہیم کو لایا گیا بھئی حضرت ابراہیم نے بہت توڑے تھے ان لوگوں سے چھپ کر علی نے کعبہ کے پاس بہت توڑے تھے مشرکوں کو دکھا دکھا کے آرے ابراہیم نے بہت توڑے تھے زمین پر کھڑے ہو کر اور علی نے بہت توڑے تھے مہرے نبوت پہ سوار ہو اللہ ہٹ اللہ ہٹ یا رسول اللہ یا علی علی نے بہت توڑے مہرے نبوت پہ سوار ہو کے اتنا بلند ہوئے علی مہرے نبوت پہ سوار ہو کے اتنے بلند ہوئے علی کہ اگر میں آسمانوں کو چھونا چاہوں علی چھو سکتا ہے بھئی عجیب بات لکھی محدث دہلوی نے کہ مہرے نبوت پہ سوار ہے علی بھتوں کو توڑ رہے ہیں علی اور پیغمبر علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے یہ کہتے نظر آتے ہیں یا علی خوشہ بحالے تو کہ کار حکمی کنی خوشہ بحالے من کہ بار حکمی قسم یا علی تیرے کیا کہنے تو حق کا کام کر رہا ہے اور میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا ہوا اللہ یا جسے اللہ نے لوگوں کا امام بنایا اسے غار میں پیدا کیا جسے اللہ نے عالمین کا امام بنایا اسے اپنے اپنے گھر میں پیدا کیا بڑے احتمام سے جناب حضرت فاطمہ بنت اصد کو بلایا اپنے گھر میں علی کی ولادت ہوئی لوگوں کے سامنے بتوں کو تھوڑا مورِ نبوت پہ سوار ہوئے دنیا میں آئے سب سے پہلی غزہ لعابِ داہنِ رسول تین دن کعبہ کے اندر ہیں نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے پہلی غزہ توجہ توجہ میں ایک اہم نکتے کی طرف بڑھ رہا ہوں پہلی غزہ لعابِ داہنِ رسول جو شخص دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی غزہ نہیں کھاتا لعابِ داہنِ رسول جس کی پہلی غزہ ہے وہ زندگی میں کبھی شراب نہیں پیے گا دنیا کا کوئی بدبخت نام کا ڈاکٹر اسرار جو روایتیں غلط پڑھ کے اپنی پور اصرار ولادت کو بیان کرتا ہے اور بدبخت تو علی کو ترمزی کی روایتوں سے نہ پڑھا علی کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پڑھو اللہ رسول یا رسول اللہ یا چھوٹھی روایتوں کا سہارا لے کے دنیا میں علی کو بدنام بدنام نہ کرو میرا علی مولا فرماتے ہیں مجھے ایک دوست نے اس روایت کو میسج کیا میرا مولا فرماتے ہیں اگر اگر کسی دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے وہ دریاوں کا پانی نہروں سے ہوتا ہوا کھالوں سے ہوتا ہوا کھیتوں میں چلا جائے اس پانی سے اگر گھاس اگے وہ گھاس کوئی گھوڑا کھا لے علی اس گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتا جو علی ایسے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتا جو شراب کے پانی سے اگنے والی گھاس کھا لے وہ علی خود شراب کیسے پیے گا نہیں بدبخت ہاں کسی ٹی وی پہ آکے کسی سکرین پہ آکے آل محمد سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے کسی اور رنگ میں کر یہ غلط روایت نہ پڑ آ قرآن سے پوچھ علی کی قدر کیا ہے قرآن مقدس کہتا ہے انما الخمرو والمیسرو والانسابو والازلامو رجسن منعمل شیطان شراب رجس ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے شراب رجس ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اے اہل بیت محمد رجس کو اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے اللہ کہتا ہے شراب علی کے قریب نہیں جائے گی تو ترمزی کی غلط روایتوں سے علی کو بدنام کرتا ہے ہمیں نہ چھیڑو ہمیں تنگ نہ کرو ہمیں مجبور نہ کرو ورنہ ہم بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جب شراب حرام ہوئی تو کس کس کے گھر سے مٹ کے برامد ہوئے علی علی کس کس کے گھر سے مٹ کے برامد ہوئے کس کی گلیوں میں مٹ کو توڑا گیا ہمیں مجبور نہ کر اگر علی کے کردار کو دیکھنا ہے تو ہاں ترمزی سے نہ دیکھ مدینے میں آہا ایک بڑے بادشاہ کے بیٹے نے شراب پی ایک بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے نے شراب پی جس کا نام ابو شہمہ ہے شراب پیتا ہے پکڑا جاتا ہے شراب پینے کا اقرار کرتا ہے بادشاہ حد جاری کرنے کا حکم دیتا ہے جب بھرے دربار میں اعلان ہوتا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں اس نے شراب پی ہے وہ کہتا ہے میں نے پی ہے شراب پی ہے مجھے کوڑے مارو لیکن بھرے دربار میں کوڑے وہ مارے جس نے آج تک نہ پیو یا 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 جس نے آج تک شراب وہ مجھے کوڑے مارے جس نے آج تک شراب کہاں کہہ رہا ہے مدینہ میں بھرے دربار میں کہہ رہا ہے مجھے وہ کوڑے مارے جس نے آج تک شراب نہ پیو تاریخی حقیقت ہے ادھر سے علی حیدر ایک قرار اٹھے اپنے بیٹے حسن کو بلایا اپنے بیٹے حسین کو بلایا دائیں ہاتھ تو پکڑ حسن بائیں ہاتھ حسین تو پکڑ میرے مولا نے تاسیانہ اٹھایا بھرے دربار میں علی تاسیانے مارتا ہے تاسیانے مارنے کے بعد علی اعلان کرتا ہے جب تو مر جائے لہدے قبر میں جائے اپنے خالق سے کہنا مجھے اس نے کوڑے مارے ہیں جس نے آج تک تیری نافرمانی نہیں کی علی شراب نہیں پیتا نہ علی شراب پیتا ہے نہ علی کا شیعہ شراب پیتا ہے نہ علی شراب پیتا ہے نہ علی کا شیعہ شراب پیتا ہے شرابی سب کچھ ہو سکتا ہے نہ علی ہو سکتا ہے نہ علی کا شیعہ اللہ اکبر ہمارے سامنے کردارے اللہ نے ہمیں معصوم رہ ور دیئے جو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے شراب نہیں پیتا علی علی صرف نہیں پیتا علی کی نسل میں کوئی نہیں پیتا حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا خبردار شراب کے قریب نہ جانا شراب کی حرمت کے حکام تو بعد میں آتے ہیں علی کا دادا بھی اپنی نسل کو روکتا ہے بنی حاشم میں شراب نہیں پیتا کن روایتوں سے علی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں تجھ کے تیرے ڈاکٹر اسرار تُو کیا ہے تیرے وڈے رہے تیرے وڈے رہے علی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے تُو تو ایک کیو ٹی وی پہ بات کرتا ہے مسجدوں کے ممبر پر علی کو 80 سال بدنام کیا گیا وہ خدیب مر گئے علی آج بھی زندہ ہے یا اللہ یا رسول اللہ یا زندہ زندہ مرتبہ علی 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 حیدر کرر علی حیدر کرر کا کردار معصوم کردار ہے اس کو داغدار کرنے والے اپنی زبانوں کو نجس تو کر سکتے ہیں علی کے کردار پہ حرف نہیں آسکتا ہاں اس کو بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی گئی علی حیدر کرر کے کردار کو داغدار کرنے کی بڑی کوشش کی گئی وہ ختم ہو گئے حکمران مر گئے دولتیں ختم ہو گئیں خطیبوں کی آوازیں گنگ ہو گئیں وہ لہد قبر میں ہتر کے مٹی میں مٹی ہو گئے علی کا کردار آج بھی زندہ ہے آج بھی دنیا میں علی کا کردار نمونہ عمل ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لئے علی اتنی مشکل میں اپنے کردار کو زندہ رکھتا ہے تو اس کے چہنے والوں کی ذمہ داری بھی ہے اتنے مشکل منزلوں میں مشکل لمحات میں مشکل عوقات میں مشکل عدوار میں علی کی صیرت کو اپنے کردار سے زندہ علی کو مانتا ہے نا علی کو ماننا اتنا آسان آسان نہیں ہے غلط کہتے ہیں تجھے لوگ زبان سے صرف علی علی کر لیں تو مان لیا ہم نے نہیں نہیں علی کو ماننے کے لیے کم از کم اس خجور کے تنے کو پانی دینا پڑتا ہے جس پر محبت علی میں سولی پہ چڑنا محبت علی اتنی آسان شے کا نام نہیں ہے میرے معصوم آئیمہ خود فرماتے ہیں اگر تجھے ہم سے محبت ہے تو اپنے آپ کو مشکلات کے لیے تیار کر تجھے آزمایا جائے گا مختلف رنگوں میں تجھے آزمایا جائے گا کس کس آزمائش پہ پورا اترتا اللہ کہتا ہے سچ بول ہم جھوٹ بولتے ہیں پہلی آزمایش اللہ کہتا ہے ادھر آ ہم کہتے ہیں ادھر وہ جائیں جو فارغ ہیں ہمیں تو کام ہم دنیا کے کاموں سے فارغ ہوں گے تو تیرے گھر میں آئیں گے اللہ کے اللہ کے حکم سے علی حیدر قرار کو مانا ہے ماننے سے پہلے تجھے اختیار تھا اپنی مرضیہ کرتا پھر علی کو ماننے کے بعد اب تیرا اختیار نہیں چلے گا زندگی میں فوق کرنا پڑے گا جو علی چاہے اپنی مرضیہ نہ کر علی کہتا ہے اتنا بڑا قاری قرآن بن جا اتنا بڑا قاری قرآن اللہ اللہ فی القرآن اپنی وسیعت میں کہتے ہیں بیٹا حسن بیٹے حسین اور جس جس تک میری یہ وسیعت پہنچے وہ نوٹ کر لے میرے شیعہ کوئی غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے اتنے بڑے عامل بن جاو قرآن کے تمہارا دشمن تمہارا غیر تم سے زیادہ قرآن کا عامل نہ ہو اور میں اکثر مجال اس میں سرگودہ میں میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں اتنا بڑا قاری قرآن بن جا اتنا بڑا عامل قرآن بن جا تیرے محلے میں تیرے شہر میں تیرا دشمنہ کے کسی بندے سے پوچھے اس شہر میں سب سے بڑا قرآن کا سمجھنے والا کون ہے دشمن بھی ہو تو کہے کسی اور گھر نہ جانا علم والے گھر چلا جا وہ جس کے کوٹے پہ جس کے مکان کی چھت پہ غازی کا علم ہے اس گھر میں چلا جا وہ قرآن کو سب سے بہتر سمجھتا اس لیے کہ وہ علی کا ماننے والا ہے اور اگر قرآن گھر میں کبھی پڑا ہی نہیں کسی نے بچارہ مظلوم قرآن جھوٹی قسموں کے لیے غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے اتنا اونچہ رکھ دیا ہے کہ کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا جو کپڑا بچا اس کا غلاف بنا دیا غلافوں پہ غلاف چڑھا کے اتنا اونچہ رکھ دے کہ تیرا ہاتھ بھی نہ پہنچے قرآن غلافوں میں لپیٹ نے اور تاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا قرآن تیری زندگی کی زینت بننے آیا قرآن کو پڑھ اور سوچ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے قرآن کو پڑھ اور سمجھنے کی کوشش کر یہ مقدس مہینہ ماہ مبارک رمضان یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ضرور پڑھ قرآن کو تھوڑا پڑھ لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھ سمجھنے کی کوشش کر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کر قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا کر ترجمہ کے ساتھ انہیں بھی سنانے کی کوشش کر تاکہ اس چھوٹی عمر میں انہیں سمجھا جائے ہمارا کوئی اللہ ہم سے کچھ چاہ رہا اللہ اکبر کرنی غلطی آپ تک جو کرنی تھی بہت آزادی کی زندگی بسر کر لی میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر کام کی کوئی انتہا ہوتی ہے ہاں تیس سال چالیس سال پچاس سال ساتھ سال اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے بس کرو کوئی حد ہوتی ہے ہاں نافرمانیوں کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے اتنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لی ہے بکیا تھوڑی سی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار بندہ بن جا سچی توبہ کر لے اپنے خالق کی بارگاہ میں جھک جا اپنے رب کو منا لے جس کو اپنے کردار سے تُو نے ناراض کر دیا ہے وہ اللہ بڑا کری میں اس سے تیرے دشمن کو زنجیروں سے جکڑ دیا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیئے ہیں پہلی رات فرشتہ اعلان کر رہا تھا حل من سائل حل من مستغفر ماہِ رمضان آ گیا ہے ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی اپنے رب کو رازی کرنے والا ہے کوئی اپنے گناہ معاف کروانے والا ہے کوئی خدا کی بارگاہ میں سوال کرنے والا گناہ کی معافی چاہتے ہو تو توبہ کا مہین آ گئے رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے رہیں تو رمضان سے ہم نے کیا استفادہ کیا بس ایک رسم تھی جو ادا کی رسم ہے مسلمانوں میں صبح سہری کے وقت اٹھو سہرییاں کھالو افتاری بڑے مزے سے کر لو سارا دن کچھ نہ کھاؤ پیو بس روزہ رکھ لیا رسم ادا نہ کر روزہ تقوے کا ذریعہ ہے روزہ کے مفہوم کو سمجھ اپنے رب کو رازی کر جو آنکھوں سے گناہ کیا ہے نا اس روزے میں سچی توبہ کر اور اپنے خالق سے معافی مانگ آج تک جو کر بیٹھا ہونا وہ کر لیا ہے آج کے بعد نہیں کروں گا کرتا ہوا درجوانی پاک بودن شیوہ پیغمبریست ورنہ ہر کے بری بپیری می شود پرہیزگار بڑھاپے میں تصمیع پکڑ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے علی اکبر کا غلام ہے جوانی میں سجدے میں مزہ لے جوانی میں سجدوں سے لذت لے جوانی میں قرآن کی تلاوت کر کے لطف اٹھا چونکہ شہزادہ علی اکبر کا غلام نیک بن جا تیرا کردار اچھا ہو آل محمد کی صیرت کو پڑھ آل محمد کے کردار کو اپنا یہ ایام اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں تک اس پیغام کو عام کریں جس علی کی شہادت ہم منا رہے ہیں وہ کس عظیم کردار کا مالک ہے صحابہ میں بھی اتنا ممتاز ہے علی سارے صحابہ رضی اللہ ہے ایک علی کرم اللہ ہو وجہ اتنا ممتاز ہے علی علی رضی اللہ نہیں ہے باقیوں کے لیے دعا ہے اللہ راضی ہو جائے علی وہ ہے جس کے چہرے کو اللہ نے اتنا باعزت بنا دیا چونکہ اتنا عظیم علی ولادت سلے کے شہادت تک اگر علی کی پیشانی کسی کے سامنے جھکتی ہے تو وہ ایک اللہ غیر اللہ کے سامنے علی کی پیشانی نہیں جھکی اللہ نے تجھے ایسا رہبر دی معصوم رہبر ہے جسے عبادت میں مزہ آتا ہے اتنا بلند آواز میں گریہ کرتا ہے محراب مسجد میں اتنے بلند آواز میں کہ ابو دردہ جیسا صحابی مدینے میں سویا ہوا چیخ کے اٹھ کے دوڑ کے آتا ہے کوئی دکھی ہے کوئی مسئیبت زدہ ہے کوئی پریشان حال ہے شاید میں اس کی مدد کروں قریب آیا بنی نجار کے باغ میں جھوک کے دیکھا تو علی ابن عبی طالب دوڑ کے واپس آیا میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے روایت ارز کر رہا ہوں دوڑ کے واپس آیا بنت پیغمبر کے دروازے پر آدھی رات کا وقت تھا پیغمبر کی بیٹی نماز تحجد کے لیے بیدار تھی دروازے پر دقل باب کیا کون ارز کرتا ہے بی بی آپ کے بابا کا صحابیوں کس لیے آئے ہو کہ یوں میں نے رونے کی آواز سنی گھبرایا ہوا گیا لگتا ہے علی کی زندگی کے آخری لمعاتیں تڑپ رہتے علی فرمایا ابو دردہ گھر چلا جا تُو نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے علی ہر رات مسلح عبادت پہ یوں ہی تڑپ اللہ اکبر علی کو مانتا ہے نا محراب مسجد سے محبت کر آدھی رات کو اٹھا کر سہری کے وقت اٹھتا تو ہے نا ذرا پندرہ منٹ پہلے اٹھ جا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جا پانی سے وضو کر لے کسی کونے میں مسلح عبادت بچھا لے کسی ایسے خجرے میں چلا جا کسی ایسے کمرے میں چلا جا جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو کسی کونے میں اپنی جا نماز بچھا دے کربلا کی مٹی اپنے سامنے رکھ لے گیارہ رکعت نماز ادا کر لے اٹھنا تو تُو نے ہے پندرہ منٹ پہلے اٹھ کے نماز تحجد پڑ اور اس اندھیرے میں دست دعا بلند کر میرے اللہ ہمیں بزرگ یہ کہتے ہیں غروبِ آفتاب کے بعد کوئی سائل دروازے پہ آ جائے اسے خالی نہ لٹاؤ میرے اللہ میں تو آدھی رات کو آیا مجھے معاف کر دے میرے جوانی کے گناہ معاف کر دے میرے بڑھاپے کے گناہ معاف کر دے میرے بچپن کے گناہ معاف کر دے آدھی رات کے وقت اپنے خالق سے معافی مانگ وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا مہربان ہے علماء بیان کرتے ہیں جب نماز تحجد میں مومن چالیس مومنین کے نام لے کے کہتا ہے پروردگار انہیں معاف کر دے وہ اتنا کریم ہے ان چالیس کو بعد میں معاف کرتا ہے اس دعا کرنے والے کو پہلے اللہ اکبر پہچان اپنے رب کو اپنے رب سے لو لگا محبت کر اپنے پروردگار سے اٹھ کے اپنے خالق سے مناجات کیا کر راز و نیاز کی باتیں کیا کر رو رو کے اپنے رب کو منایا کر اللہ بڑا کریم ہے اوہ چھوٹا بچہ رو کے تم سے اپنی باتیں منوا کے یہی تو پیغام دیتا ہے میں چھوٹا بچہ ہو کے رو کے تم سے منوا رہا ہوں اگر چاہتے ہو تم اللہ سے اپنی منوا ہو تو تم بھی رونا شروع کر رویا کرو اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں رویا کرو بس دوستوں میں نے زحمت دیا آپ کو روزے کی حالت میں اپنے گناہوں پر رونا نہ آئے نا تو کوفہ کی یتیمہ زینب کو یاد کر کے رو اللہ اکبر اجرکم اللہ بڑے آرام سے بیٹھے ہو نا سارا دن روزہ تھا نا پنکھے چلا کے آرام سے بیٹھے ہو نا تم تو سکون سے بیٹھے ہو کوفہ میں زینب کو آرام نہیں ہے جس کا علی جیسا بابا عالم غربت میں اس دنیا سے جا رہا ہو وہ زینب آرام سے بیٹھے گی تو ایک روایت ہے صاحبِ مرکاتِ علیقان لکھتا ہے جب میرے مولا علی کے سر میں ضربت لگی نا ایک صدا بلند ہوئی قد قتل امیر المومنی علی قتل ہو گئے یہ آواز سارے کوفہ میں گنجی ہر مرد نے سنی ہر عورت نے سنی صاحبِ مرکاتِ علیقان لکھتا ہے اس کوفہ میں جتنے مرد تھے سارے مسجدِ کوفہ میں آئے جتنی عورتیں تھیں ساری مسجدِ کوفہ میں آئیں کوئی گھر نہیں ہے جس میں مرد یا عورت اکیلی رہ گئی ہو سارے لوگ آگئے ہاں علی کے گھر میں بھی جتنے مرد تھے وہ سارے مسجدِ کوفہ میں آگئے جتنی عورتیں تھیں وہ ساری مسجدِ کوفہ میں آگئیں گھر میں اکیلی بچ گئی زینبِ کبرا ہر کوئی مسجدِ کوفہ میں آگیا وہ مرکاتِ علیقان والا لکھتا ہے اکیلی بچ گئی زینبِ کبرا اپنے حجرے میں نہیں بیٹھتی بابا کی محبت مجبور کرتی ہے دوڑتی ہوئی ڈیوڑی کے دروازے پہ آتی ہے اللہ جانے کیا سوچ کہ زینب واپس جلے ایک دو مرتبہ نہیں صاحبِ کتاب لکھتا ہے ہفتاد مرتبہ زینب بے درِ خانہ آمد و برگشت ستر مرتبہ زینب دروازے پہ آئی واپس گئی اللہ نے دروازے کو قوتیں گویا ہی دی اور دروازہ بول کے کہتا ہے زینب باہر نکلنے کے لئے آتی ہے باہر نکلتی کیوں نہیں میری آقا ازادی نے کہا دروازے تجھے پتا نہیں تین جمادیوں ثانی کی رات تھی میری ماں کا جنازہ تھا میں ماں کے جنازے کے نیچے تھی میرا بابا برداشت نہیں کر سکا تھا اب تو صبح ہو گئی میں باہر نکلوں گی میرا بابا علا لانت اللہ علا القوم الزالمین وسیعلم الذین ظلموا ویمن قلبین قلبون وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم موسیقی